بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ سے خیریہ سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بہت زبردست اور آسان سی رسپی جو کہ ہے چکن جان وریزی اور اس کا جو رسپی کارڈ ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے تو چلیں جی اپنی رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل ایک کیا ہے اس میں ہم پیاس کا پیس ٹائٹ کر دیں گے اور اب ہم اس میں چکنٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے چکنٹ کو بھول لیں گے اور یہ رسپی ایسی ہے کہ بس آپ نے اس کے سر پہ پڑے رہنا ہے تقریباً بن دنہ منٹ اور سب چیزہ آہستہ آہستہ آہٹ کرنی ہے اور اس ہی پنہ منٹ میں آپ کی یہ جو چکنٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس میں ہم نے الیسندر کا پیسٹ آہٹ کیا اچھی طرح سے بھول لیں آپ اس میں سپائسز آہٹ کر دیں گے پھر اچھی طرح ہاں اس کو مسالے کو بھونتے رہیں گے جس میں ہمارا گوشت بھی گھل جائے گا یہ تقریباً گوشت گھل چکا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور ہمارا گوشت رڈی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاس شملا میرچا ٹیمارٹر جو ڈائس کٹ کر لیا تھے وہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور مسالہ تاکہ ہمارا جو ہے ویجیٹیبلز پر لگ جائیں اچھی طرح سے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ایسی ہی چھوڑ دیں گے جب تک یہ پانچ منٹ کے لیے ہمارا جو ہے چکن دمپے رہتا ہے ہم تب تک انڈا ریڈی کرتے ہیں یہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں نمک اور ہرادنیا ڈال دیا ہے اچھی طرح سے پھیٹ کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے جی یہ میں جل فریزی کے اوپر سرف کروں گی اس کو اور اچھا لگتا ہے یہ اسی طریقے سے آپ سرف کیجئے گا اور یہ کہ کچھ ایڈیٹنگ ہو جائے کھانے میں کہ جی کسی چیز کے ساتھ سرف ہو جیسے انڈا جو لوگ شوق سے کھاتے ہیں وہ اس کے ساتھ ضرور سرف کریں بہت ہی مزا آئے گا ان لوگوں کو یہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی آپ کو رکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے مرضی اس کو سرف کریں چاملوں کے ساتھ کہیں نان سے کہیں بہت ہی سبردست لگے گی اسی طریقے سے سرف کیجئے تو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے فرنس کا شیئر کرنا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے تینکیو جی اللہ حافظ